ہالیلویا پریز دلارڈ مسیح اس میں آپ سب کی سلامتی ہو میں ہوں آپ کی میزبان بشرا نسیم پرویز اور میں آج جوشوا ٹی وی کے پروگرام گارڈ آنسرز پریز یعنی کہ خدا دعاوں کا جواب دیتا ہے کہ ساتھ حاضر ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ میرا نام عشرت جوید ہے میری طرف سے آپ سب کو سلام ہم اپنے پروگرام کا آغاز دعا سے کرتے ہیں تو آئیے دعا کرتے ہیں قادر مطلی کا سمانی باپ تجھو خداوند ہمارا خدا زندہ خدا ہے تری شکر گزاری کرتی ہوں ان لمحات کے لیے اس خوبصورت وقت کے لیے خدا انچو تنہیں ماری زندگی میں بکشا کہ آج اس پروگرام کے وسیلے سے خداوند تیرے لوگ برکت پائیں میں دعا کرتی ہوں آج جتنے اس پروگرام گارڈ آنسرز پریز کو دیکھ رہے ہیں خداوند وہ سب آج برکت پائیں چھو لینا اور بڑی برکت دینا تیرا نام چلال پائیے سمسی کے نام سے آمین پا کلام کی تلاوت کریں گے اور میری درخواست ہے بین اشرت سے کہ وہ پا کلام کے لیے دعا کریں تاکہ ہم جو بھی کلام خدا نے ہماری تربیت کے لیے رکھا ہے اس کے وسیلے سے ہم برکت پا سکیں ہم دعا کرتے ہیں کلام کے لیے تاکہ یہ ہماری تربیت کے لیے راستہ بنے اور ہمیں حکمت اور فہم عطا کریں خدای عظیم خدای قدرت والے خدا تیرے بڑے ہوئے ہاتھ کو مانگ لیتے ہیں اور تیری خداوند تیرے پاک کلام سے خداوند جو تیری شریعت کی کتاب ہے ہم اپنے لیے اور اپنے عزیزوں کے لیے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں خداوند تیری حکمت اور فہم کو مانگتے ہیں اور تیرا کلام ہماری تربیت اور نصیت کے لیے ہماری زندگیوں میں یہ بڑھتا چلا جائے یہ سمسی کے نم سے مانگ تربالے تھے آمین آمین پریز تا لڑ ناظرین ابھی ہم زبور کی کتاب میں سے دیکھیں گے چونتیس زبور اور اس کی ہم سترمی آیت کو دیکھیں گے صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند ان کو ان سب سے رہائی بکشتا ہے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہے عزیزوں کے لئے مقدس میں لکھا ہے کہ صادق چلائے اور خداوند نے سنا صادق چلائے یعنی کہ خدا کے لوگوں نے پکارا خدا کے لوگ جن کا ایمان توکل بروسہ اس پر ہے سچے لوگ ہیں خدا کے انہوں نے جب خدا کو پکارا چلائے اور انہوں نے فریاد کی خدا کے زور میں تو خداوند نے کیا کیا سنا کیونکہ خداوند ہماری دعاوں کی آواز پر اپنے کان لگاتا ہے جب ہم پکارتے ہیں تو وہ سن لیتا ہے وہ جواب دیتا ہے اور لکھا ہے کہ اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چڑایا چاہے دکھ کیسا ہے مسیبت کیسی ہی کیوں نہ ہو مشکل کتنی بڑی کیوں نہ ہو آج آپ بھی اس کلام کے وسیلے سے برکت پائیں گے تسلی پائیں گے کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں بھی آج کوئی دکھ ہے کوئی مسیبت ہے کوئی مشکل ہے بہت بڑی بیماری ہے نا امیدی ہے یا مایوسی ہے اور ابلیس کے بہت بندن ہے آپ کی زندگی میں کرس کی لانت ہے یا بچے نافرمان ہیں کوئی بھی مشکل ہے گھر میں پریشانی ہے آپ خداون کے زور جب چلائیں گے پکاریں گے اس کو فریاد کریں گے اپنی درخواست کو اپنی مناجات اس کے زور میں پیش کریں گے تو یہاں پر لکھا ہے کہ خداون نے سنا اسرائیل کا خدا ہمارا خدا مبارک خدا ہے اور جن کا ایمان تو کل اور بروساس پر ہوتا ہے وہ یقینا ان کی دعاوں کو سنتا ہے وہ نہ تو ان کی دعاوں کو رد کرتا ہے اور نہ اپنی شفقت کو ان سے باز رکھتا ہے بلکہ جن کا تو کل خداون پر ہوتا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے رحمت انہیں گہرے رکھے گی خدا کی رحمت گہر لے گی آپ کو خداون کی تسلیح آپ کی زندگیوں کو شادمانی بخشے گی آج اس کلام کے وسیلے سے کیونکہ کلام مقدس میں ہم نے دیکھا کہ اس نے سنا وہ ہماری دعاوں کو سن لیتا ہے وہ جواب دیتا ہے وہ رحیم ہے وہ کہر کرنے میں دیمہ اور شفقت و وفا میں غنی خدا ہے وہ ایسا خدا نہیں کہ ہم مشکل میں ہیں اور چلا رہے ہیں پکار رہے ہیں اور وہ دعا ہماری نہ سنیں جب ہم سچے ہیں جب ہم مجھ سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہاں پر اگر ہم آٹھویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے ازما کر دیکھو خداون کیسا مہربان ہے وہ مہربان ہے وہ شفیق ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے وہ عظیم ہے اور لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کا توقل خداون پر ہے جو اس پر توقل کرتا ہے اپنے چھوٹے اور کمزور ہاتھوں کو جو کہتا ہے کہ خداون میں تیرے کوئی اور مضبوط ہاتھوں میں دیتی ہوں دیتا ہوں تو وہ اس کے ہاتھ کو پھر تھام لیتا ہے وہ اس کو جواب دیتا ہے وہ اس کو گرنے نہیں دیتا وہ اپنے طالبوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا آج آپ کی زندگی میں جو بھی مشکل ہے جو بھی پریشانی ہے دکھ ہے روگ ہے مسیبت ہے وبا ہے آپ کے گھر میں یا کسی بھی مشکل نے مسیبت نے آپ کو گھیرا ہوا ہے صادق کی مسیبتیں بہت سی ہیں لکھا ہے لیکن خداون کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے یہ نہیں کہ کسی ایک مسیبت سے صرف وہ رہائی دے سکتا ہے صرف ایک دکھ کو وہ دور کر سکتا ہے ایک مشکل کو دور کرتا ہے نہیں عزیزو وہ سب مشکلوں سے آپ دیتا ہے اور یہ نہیں کہ صادق پر مسیبت نہیں آئے گی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی دعائیں کرنے والا ہے یہ تو بڑا خدا کا بند ہے خدا کی بند ہے اس پر کیوں مسیبت آگئی یہ کیوں بیمار ہو گیا اس کے گھر میں کیوں پریشانی آگئی ایسا نہیں عزیزو یہاں پر لکھا ہے صادق کی مسیبتیں بہت ہیں صادق پر بھی مسیبت آسکتی ہے مشکل آسکتی ہے آسمائش میں گر سکتے ہیں لیکن لکھا ہے کہ خدا وند ان کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے ہمارا خدا رہائی بخشنے والا خدا ہے ہمارا خدا مشکلوں سے نکالنے والا خدا ہے وہ آزادی بخشتا ہے وہ بحال کرنے والا خدا ہے تو میرا ایمان ہے کہ آج آپ نے اس کلام سے برکت پائیا ہے اور آج آپ کی زندگی میں میرا ایمان ہے جو بھی دکھ تھے مشکل تھے مسیبت تھی آپ نے یہ سیکھا کہ وہ صرف واہ دھستی ہے جو ہماری دعا کو سن لیتا ہے جو جواب دیتا ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ میں تنہا نہیں چھوڑتا وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے تو آج آپ بڑے ایمان کے ساتھ اپنی مشکلیں اپنی پریشانیاں اپنے دکھ خدا کی زوری میں رکھ دیں اور خداون سے کہیں کہ خداون تیرے کلام سے ہم نے سیکھا کہ تو ہی سن لیتا ہے تو جواب دیتا ہے تو ہماری دعا کو رد نہیں کرتا ہمارا تو اکل اور بروسہ تو صرف اور صرف تجھ ہی پر ہے اور ہم تیرے ہی پاس آئے ہیں کیونکہ زندگی اور زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں چھوڑانے والا صرف اور صرف تو ہی خدا ہے تو آج بڑے ایمان کے ساتھ خداون سے پکاریے اس کے زور میں اپنی درخواستوں کو رکھ دیجئے خداون یقیناً آپ کی دعا کو سنے گا خداوند آج آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے آمین حالیلویہ پریز تالارٹ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے درخواستیں پڑیں گے بہت سے لوگوں کی درخواستیں ہمارے پاس وصول ہوئی ہیں تو میں آپ کے سامنے چند درخواستیں پڑوں گی اور ان کے لئے ہم دعا کریں گے یہ درخواست ہے کہ میرا نام عابدہ اختر ہے میں سرگودہ سے ہوں اور میری چسٹ میں گلٹیاں ہیں چھ ماہ ہو گئے آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کے لئے دعا کریں اور اس کے ساتھ ہی ایک اور درخواست میں آپ کے سامنے پڑوں گی کراچی شہر سے یہ درخواست آئی ہے انہوں نے لکھا میرا نام اختوب ہے مجھے کینسر ہے آپ دعا کرے کہ خداون شفا بخشے تو بہن عابدہ میں آپ سے کہوں گی سرگودہ میں آپ اگر یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو آپ بڑے ایمان کے ساتھ اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیجئے اور بھائی اختوب آپ بھی جن کو کینسر ہے کراچی میں ہیں آپ بھی بڑے ایمان کے ساتھ اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیں اور بہن شرط آپ کے لیے دعا کریں گی اور جی بہن شرط آپ دعا کیجئے ابھی ہم ان بیماروں کے لیے جن کی درخواستیں آئی ہیں ان کی درخواستوں کو خداون کی ٹیبل پر رکھتے ہیں اور پاکرون قدس ان کو بہور کی ماند آسمان تک یسو کی ٹیبل تک پنچائے گا اور ہم پورے ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی اس مسئلے میں پھنسیوے لوگ ہیں جتنے بھی اس بیماری میں مقتلہ لوگ ہیں وہ اپنے سروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ یسو کے لہو کی قدرت سے وہ شفا پڑیں ابھی ہم دعا کرتے ہیں مارے ساتھ ملکہ دعا کریں خدای عظیم خدای خدرت پہلے قادر مطلب خدا تجھے یہ خوائی یری ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پر تُو مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے خدای عظیم خدای قدرت والے قادر مطلب خدا خداون زندہ ہمارے زندہ باب جو ہماری فکر کرتا ہے جس نے ہماری فکر کی خاطر اپنے قیمتی خزانے کو اپنے قیمتی بیٹے یسو کو ہماری خاطر اس زمین پر بھیجا تاکہ اس کے پاک لہو بہائے جانے سے ہمارے اوپر یہ ساری بیماریوں کا بوجھ سارے خداون خدا ہٹ رکے ابلی سی اے خداون خدا بندن جوے یسو کے لہو کی قدرت سے اے خدا ختم ہو اور وہ ہم انہیں خدا بیماریوں سے انہیں خدا ہٹ رکے ابلی سی تاثیروں سے اے خدا کینسر جیسی گندی بری لانت سے خداون یسو کے لہو کی قدرت سے ہم رہائی پائیں گے شفا پائیں گے جن کی درخواستیں آج پڑھی گئی ہیں جن کے نام بہن آبدہ اور بھائی کا نام جن کا بولا گیا ہے ہم ایمان سے ان کے لئے شفا کا کلام بھیجتے ہیں خداون زندہ خدا تو زندگی دینے والا خدا ہے زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں تو قدرت رکھنے والا خدا ہے تو ہر جگہ پر موجود ہے تیری قدرت ہر جگہ پر کام کرتی ہے پاکرون قدس خدا من میں تیری منت کرتی ہوں یہ جہاں کہیں بھی بہن بھائی اے خدا من خدا اپنے سروں پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں پاکرون قدس کی قدرت کام کرے اور اسی وقت وہ رہائی پائیں بیماریوں سے یسو کا پاک تازہ لہو ان کی زندگیوں پر بہنا شروع ہو جائے ابھی اسی وقت یسو کے پاک قیمتی لہو کے قطرے ان زندگیوں پر آئیں اور اسی وقت وہ ان بیماریوں سے رہائی پائیں شفا پائیں یسو مسیح کے قدرت جلالی عظیم بابرکت نام میں ہم مانگتے ہیں آمین آمین دو درخواستے اور پڑی جائیں گی انہوں نے لکھا ہے کہ میری بیٹی کا نام کیتھرین ہے اور شدید مورو کی تکلیف میں گے مبتلا ہے آپ دعا کریں تاکہ یہ شفا پائیں اور ایک اور درخواست ہے بیٹی شیلہ ریاض ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے گھرانے میں بہت غربت ہے بے روزگاری ہے اور یہ بہت پریشان ہے آپ دعا کریں تاکہ یہ رہائی پائیں تو آئیے عظیزوں ہم دعا کرتے ہیں بیٹی کیتھرین کے لیے اور بیٹی شیلہ کے لیے میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیجئے اور اس کے ساتھ ہی میں کہوں گی اور بھی جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو مورو کی تکلیف ہے یا ان کے گھرانوں میں غربت کی لانت ہے اور بے روزگاری کی لانت ہے تو آپ بڑے ایمان کے ساتھ آج اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیجئے میں آپ کے لیے دعا کروں گی اور خدا کا پاک روح ابھی اور اسی وقت آپ کو چھوے گا اور آپ بندنوں سے رہائی پائیں گے اور ہر طرح کی تکلیف سے یا جو مورو کی تکلیف ہے آپ آزاد ہوں گے شفاہ پائیں گے کیونکہ یسو ہمارا قدرت والا خدا ہے خالیلویہ قادر مطلق آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتی ہے خداون یسو جی تیرے لوگ کے بہائے جانے سے ہم نے شفاہ پائیا سر سے لے کر پاؤں کے تلوہ تک بیٹی کیتھرین اور شلہ کو چھو لے خداون خدا تیرے لوگ کے قطرے گرے خداون خدا تو شافی آزم ہے طبیب آزم تیرے پاس آتے ہیں اپنی بچیوں کو چھو لے خداون خدا مورو کی تکلیف یسو کے نام سے چلی جائے اور جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو مورو کی تکلیف ہے ان کی کمر میں درد ہے یسو کے نام سے میں حکم دیتی ہوں ان کے مورو کی درد ابھی اور اسی وقت چلی جائے خداون خدا اور اسی طرح خداون میں دعا کرتی ہے جن گھرانوں میں گربت کی لانت ہے بے روزگاری کی لانت ہے بلیس نے جھکڑا ہوا ہے ہاں خداون خدا یہ گربت کی لانت یسو کے نام سے زندگیوں سے خاندانوں اور گھرانوں سے جاتی رہے اور اے خداون خدا تیرے لوگوں کو روزگار ملے اچھا روزگار اپنے لوگوں کو دے تاکہ بے روزگاری کی لانت جاتی رہے اور تیرے لوگ بحال ہوں سرفراز ہوں خوب کامیاب ہوں اے خداون خدا وہ تیرے کلام کی طرف دھیان لگانے والے ہوں اور اے خداون خدا تجھ پر تو اکل کرنے والے ہوں آج اے خداون خدا چھولی جئے اپنے لوگوں کو اور بڑی برکت دے یہ سمسی کے نام سے مانگا اور پالیا ہے آمین حالیلویہ پریزدالارٹ خداون کا شکر ہو میرا ایمان ہے کہ جن درخواستوں کے لیے ابھی ہم نے دعا کی ہے خداون نے آپ سبوں کو چھوا اور خداون نے آپ کے خاندانوں گھرانوں میں خوشحالی اور بحالی کو قائم کیا ہے شفاہ اور برکت دی ہے آئیے عزیزو اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خداون کے عظیم خادم ریورن ڈاکٹر تارک جان کو خداون نے بہت برکت دی ہوئی ہے اور وہ جب آپ لوگوں کے لیے دعائے کرتے ہیں برکت چاہتے ہیں اور ہر دور و نزدیک سے آنے والوں سے وہ ملتے ہیں اور اپنی دعاوں میں آپ بھی اپنے عظیم خادم ڈاکٹر تارک جان کو یاد رکھا کریں اور میں درخواست کروں گی کہ ہمارے اس پروگرام کو بھی آپ اپنی دعاوں میں یاد کریں رکھا کریں اور ہم پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں خداون آپ سب کو برکت دے اور اپنے چہرے کا نور آپ سبوں پر جلوہ گر فرمائے تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں خداون آپ سب کو برکت دے God bless you all